مولانا رزیت باللہ خان کو جن کا تعلق حدیت الحادی سے ہے اور آپ نائب امیر ہیں حدیت الحادی کے مولانا رزیت باللہ امتہائی قابل احترام جناب سید جواد نقوی صاحب ان کی ٹیم معزز علماء کرام مشایخ مشایخ اوزام اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں کوئی عالم دین یا کوئی علامہ نہیں لیکن ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں ضرور گفتگو کروں گا جب ہم لاہور میں یا اسلام آباد میں بیٹھ کے اتحاد امت کی بات کرتے ہیں جب سارے علماء یہ باتیں یہاں پہ دہرا رہے تھے اصحاب کے حوالے سے بھی تو میرا ذہن کہیں دور اپنے چترال اور گلگت بلتستان کی ان پہاڑوں میں بھٹک رہا تھا جہاں پہ ایک طرف شیعہ سنی ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے درپیت ہے تو دوسری طرف ہماری ذہن چترال میں تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگرد کوئی ڈائی ہزار کے قریب ہمارے اوپر حملہ آور تھے میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے اتحاد امت کی بات کرتے ہیں ہمارے بڑے بڑے مذہبی جماعتوں کے علماء کرام جب یہ باتیں کرتے ہیں یا بڑے بڑے سکالرز جب یہ بات کرتے ہیں لیکن حلفن میں یہ کہتا ہوں کہ دور دراز علاقوں میں محلوں میں بیٹھے ہوئے سنی علماء ہو یا شیعہ علماء ہو وہ آپ کے اپنے بڑوں کی باتیں نہیں مانتے وہ اپنے گلی کے اس سیاست سے باہر نہیں نکلتے جہاں پہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے خوش ہوتے ہیں تو میری گزاری شعب لوگوں سے ہے علماء کرام جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں سے نکلیں دور دراز ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ ذاتی تاثبات کی بنا پر پاکستان کے وہ خوبصورت علاقے جن کی بدولت دنیا میں پاکستان کی پہچانے آج ان کو جہنم بنا کے رکھ دیا گیا ہے گلگت بلدستان جیسا خوبصورت علاقہ ایک طرف ایک شیعہ علم کھڑا ہے تو دوسری طرف ایک سنی علم کھڑا ہے اپنے فرقوں کی وجہ سے وہاں پہ بیس سے پچیز لاک جو کی آبادی ہے وہ محصور ہو چکا ہے اس طرف تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ڈھائی آزار کے قریب ہمارے چترال کے اوپر حملہ آور ہیں شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے چترال اس کا اور صرف واجہ پاکستان نے وہاں پہ بہت بہترین کار کرتے ہیں دکھائی لیکن ان چیزوں کا حل یہی ہے کہ جتنے بھی مسئلے کی علماء یہاں پہ بیٹھے ہوئے جس مسئلے سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ خدارہ اپنے ان امام برگاہوں سے ان مساجد سے ان مدارے سے باہر نکل کے ان محلے گلی میں بیٹھے ہوئے ان علماء سے پوچھیں کہ آپ کونسا دین یہاں پہ پھیلا رہے ہو کونسا مسئلہ پھیلا رہے ہو یہاں پہ میں جب یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ شیعہ علماء ہمارے پیر حضرات ہمارے سنی علماء یہاں پہ بڑی محبت سے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں علمی دلائل دے رہے ہیں اکھٹا کھانا کھا رہے ہیں تو گلگت بردستان کے اس شیعہ علم یا اس سنی علم کو یہ احساس پہ نہیں کہ یہ دین کس کا ہے یہ نبی کا دین ہے اگر تمہارا دین ہے تم دو مولیوں کا دین ہے تو پھر ہمیں بتاؤ اگر یہ نبی کا دین ہے تو پھر ہم کو ادھر جا کے ان سے امپلیمنٹ کریں ان سے دین کا وہ جو علامہ کا خطاب ہے جو عالم کا خطاب ہے ان سے واپس لیا جائے اور وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو جن لوگوں کو انہوں نے محصور کیا ہوئے ان کی جان چھوئے اس طریقے سے وحدت امت کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا کہ وحدت امت میں ہم اس طرح بیٹھ کے کمی ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں اس نظام کی ضرورت کیا ہے لسانی تاثبات اور فرقہ واریت کیونکہ اسی فرقہ واریت کی آر میں انہی لسانی تاثبات کی آر میں اس ملک کا جو اشرافیہ ہے اس ملک کا جاگردار ہے اس ملک کا سرمیادہ ہے جو امریکہ کا ایجنڈ ہے جو برطانیہ کا ایجنڈ ہے جو اسرائیل کا ایجنڈ ہے پچھلے پچھتر سالوں سے اس ملک پہ حکومت کر رہا ہے جن پندرہ لاگ رومن ہے اس ملک کے خاطر شہداء ہو گئے تھے جن کی اسمت دری کی گئی تھی وہ بھی تو ہم سے پوجھ رہے ہیں کہ پچھتر سالوں میں ہم نے صرف کانفرنسز کے رہی ہیں لیکن وہ دین محمدی یا قرآن کا آئین کہاں ہیں یا ہم بڑے بڑے علماء کو اٹھا کے دیکھو جو سیاسی علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے ہمیں تو سنتریتر کا آئین چاہیے میں کہتا ہوں لانت بیجتا ہوں میں اس سنتریتر کے آئین میں جب میں ہسپتال میں جاتا ہوں تو میں باپ کا علاج نہیں ہوتا نوہ شریف کے باپ کا علاج ہوتا ہے مولانا فضل الرحمن کے باپ کا علاج ہوتا ہے لیکن کسی غریب اور متوسط طبقے کے کسی بیٹے کا کسی بیٹے کا علاج نہیں ہوتا تھانوں میں دشتگردی ہوتی ہے لوگ اٹھائے جاتے ہیں کس طریقے سے ہم کس موں سے بات کرتے ہیں کہ ہم علماء ہیں ہم مسلمان پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جائیں آپ ایران میں ایک سنیا سنے مسلمان جائیں ایران ایک فصد ایرانیوں کے برابر مسلمان اسلامی ملک میں نہیں ہے اب جائیں ترکی بے شکس سیکیڈر ملک لیکن جو مسلمان ہے حقیقی معنوں میں مسلمان ہے یہاں پہ ہر آدمی ہر انسان ہر مولوی برا مت بنے بات کو ہم منافق ہو چکے ہیں ہم فاصد ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ ہے میں اپنی باتوں میں اگر کسی سے کچھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو میں آپ سے ضرور معافی مہوں گا لیکن میری دل کی بات تھی خدا رہا اس اسٹیج کو چھوڑیں باہر نکھلے اپنے علماء اور اپنے مولویوں کو سنبھالیں یہ کفر کے فدوے یہ کافر یہ دشتگردی ان کو ختم کریں یہاں کی بیس پچیس کروڑ کی آبادی بیوی بچے مائیں بڑی مظلومیت کی جو میں کہتا ہوں آپ لوگ کہتے ہیں کربلا خدا کی قسم یہ ملک کربلا بن چکا ہے جتنا ظلم اس ملک میں ہو رہا کہیں اور نہیں ہو رہا وآخر دوانا الحمدللہ